بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیا سری لنکن ٹیم پاکستان آئے گی انڈیا کی چالیں کس حد تک کامیاب ہوئی اور پاکستان کس حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے دوستو ان سب چیزوں پر ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں کلیر کر دوں سری لنکن ٹیم میں ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں یہ سی لنکن پرائم منسٹر میں جو تھرٹ ایک پہنچی تھی وہ سب ایک ڈراما بازی ہے اور صرف انڈیا کی چال ہے اب یہ سب کچھ انڈیا کس طریقے سے کر رہا ہے اور اصل انڈیا کے مقاصد کیا ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا یہ نہیں چاہ رہا کہ پاکستان میں یہ سریز ہو تو یہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ انڈیا کا مائنسٹ آگے کچھ ہے اصل انڈیا ہنڈیٹ پرسینٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے کرکٹ بھال نہ ہو اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اسے لنکر کی ٹیم چلی جاتی ہے اور یہ ٹور ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی پرابلم کسی بھی قسم کے نہیں ہے اور ہنڈیٹ پرسینٹ یہ دورہ کامیاب ہو جائے گا جس کے بعد نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ بھال ہو جائے گی بھلکہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں کرکٹ کے علاوہ اور بھی دنیا کے جتنے بھی بڑے 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 چیزیں ہیں وہ پھر پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جائیں گی کیونکہ ان کو ایک میسیج چلا جائے گا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے انڈیا کی صرف کرکٹ کی حد تک ہی یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ انڈیا اس کے اوورال بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ انڈیا ہر جگہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اگر پاکستان میں کرکٹ بھال ہوتی ہے تو آگے پاکستان سپر لیگ آ رہی ہے جو کہ پوری کی پوری پھر پاکستان میں ہوگی اور اس سے ان کا اور زیادہ نقصان ہوگا انڈیا کا اس لیے انڈیا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کرکٹ بھال نہ ہو اب جب پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سب کچھ کلیر ہو گیا تھا اور ٹیم کا سری لنکا نے اناؤنس بھی کر دی تھی اپنی جو پندرہ ڈکنی سکوارڈ ہے ٹی ٹوینٹی کے لیے تو اس وقت انڈیا کیوں زیادہ اوپر اٹھا اور انہوں نے مخالفتیں شروع کی کیونکہ اس کی وجہ یہ انڈیا پہلے بھی یہ چیزیں کر سکتا تھا جان بوچ کر انڈیا خاموش رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ کنفرمیشن نہیں تھی اب ٹور کنفرم ہو گیا ہے پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے سری لنکا جا رہا ہے تو انڈیا نے اب اپنی ایک پھرتی دکھائی ہے کہ اب پوری دنیا کو ہم یہ میسیج دیں گے سری لنکا کو روک کر کہ واقعی پاکستان تو دہشتگرد ملک ہے پاکستان کے اتحالات بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ انڈیا اگر پہلے روک دیتا تو اتنے زیادہ پھر باتیں نہ ہوتی اب یہاں پر پاکستان کی کامیابی اور ناکامی اسی میں ہے کہ جلد از جلد پاکستان سری لنکا کو بلائے چاہے وہ اے ٹیم آئے بی آئے سی آئے ڈی آئے چھوٹے پلیئر آئے جو بھی آئیں سری لنکا کی ٹیم کو بلائیں ان کو مکمل اعتماد ملے ان سے بات چیت کریں اور ان کے ساتھ جو ٹور آپ نے اعلان کیا ہے وہ کھیلیں اسے پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا اور آپ کی یہ بہت بڑی فتح ہوگی اس کے بعد پاکستان سپر لیگ میں بھی بہت زیادہ آپ کو فیدہ ہوگا اور تمام جتنے بھی غیر ملکی کھلاڑی ہیں پاکستان سپر لیگ میں وہ بلا ججک پاکستان میں آ کر کھیلیں گے لیکن اگر سری لنکا ٹیم کو آپ پاکستان میں نہ لے کر آ سکے تو پھر یاد رکھیں پاکستان سپر لیگ میں بھی جو باہر کے کھلاڑی ہیں غیر ملکی وہ بھی نہیں آئیں گے اور اسی طرح ڈال مڈول کام چلتا رہے گا اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کبھی بھی میرے خیال میں واپسی نہیں ہو پائے گی بہت بڑا لکی چانس ہے اور بہت ہی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس وقت جو پاکستان کو کرنی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو سری لنکا کے ساتھ مکمل بات چیت کر کے اعلیٰ سطح پر ایک یقین دلانا ہے کہ سیکیورٹی ریزن نہیں ہے پاکستان میں اور یہ سب کچھ انڈین میڈیا خاص طور پر یہ خبریں بہت زیادہ اچھال رہے جس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ اڈا ہو نہ ہی کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی بات ہے نہ ہی کوئی نیوز ہے نہ ہی کوئی تھریٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے جس پاکستان میں امن نہ ہو بلکہ جو دنیا میں اب انڈیا ایک راپ لاغور کر رہا ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے پاکستان ملک میں یہ ہے وہ ہے بس وہ چیز چلتی رہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میری انفرمیشن ہے پسند دی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے ڈاؤٹ ہے کوئی بھی مشورہ ہے کچھ بھی چیز ہے تو کومنٹس بکس میں ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کیا سری لنگ کا واسس پاکستان ٹور ہو پائے گا یا نہیں اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بندل آف تھینکس آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ